گزشتہ چوبیس گھنٹے میں ریکارڈ بائیس ہزار آٹھ سو بارہ ٹیس کیے گئے جس میں سے چار ہزار آٹھ سو چھانوے افراد میں کرونا کی تصدیق ہوئی ہے جو کہ آب تک کا سب سے زیادہ نمبر ہے جس کے بعد ملک میں کرونا کے مریضوں کی تعداد نواسی ہزار ایک سو اٹھاسی ہو گئی ہے جبکہ مزید ارسک افراد کا انتقال ہو گیا ہے جس سے مجبوری تعداد اٹھارہ سو اٹھاس ہو گئی ہے آج وزیراعظم نے ٹائگر فورس سے بات کی انہوں نے مکمل لاکڈاؤن کو مسترد کیا مگر ملک میں محدود لاکڈاؤن کا اشارہ ضروری ہے ہمارا ملک اب ایک اس جگہ پہ کھڑا ہے کہ اگر ہم ابھی بھی لوگوں کو اتیاد کروا دیں کہ ہم وہ مشکل وقت سے نہیں گزریں گے جو کئی دنیا کے اندر مشکل وقت سے گزر رہے ہیں تو شروع سے جو ہم نے قدم اٹھائے اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس سے بچیں ہو سکتے آنے والے دنوں میں ہمیں ہاتھ سپورٹس کو بند کرنا پڑے لاکڈاؤن اگر محدود قسم کا ہم نے لاکڈاؤن کرنا ہو تو اس کے لیے لوگ چاہیے ہوں گے کھانا پچھانا ہوگا ان کی دیکھنا پڑے گا اس سارے علاقے کا تو اس کے لیے خاص طور پر آپ کی ضرورت پڑے گی کرونا نے پھیلنا ہے یہ کرونا کو پھیلنے سے روک نہیں سکتے ہم اور اگر ہم بند کرتے ہیں اور لاکڈاؤن کرتے ہیں اصل نقصان ہے وہ ہمارے غریب لوگوں واپس نہیں ہم جا سکتے وہاں یہ ملک کا لاکڈاؤن نہیں برداشت کر سکتا